اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو گلگشت پیجن جویا میں تمام دوستوں کو اسلام علیکم دوستوں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پچھلے جمعہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ اپنے پرندوں کو گلو کوف دیا کریں اور اس کے بعد میں نے جو ہے ویڈیو سیٹ اپ کی بھی ڈالی ہیں اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ پرندوں کو کیل سی دینی ہے اس جمعہ جو ہے وہ کیل سی ہزار سی سی دینی ہے ہم نے تو اس کے اوپر میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا رہا ہوں آپ بھائیوں کی نظر کے لیے یہ دیکھیں میں نے تیار کر لیا ہے پانی تیار کر لیا ہے اور میرا بیٹا جو ہے وہ دیکھیں وہ سارے پانی گرار ہے اور انشاءاللہ اس جمعہ ہم نے کیل سی دیں گے اور اس دینے کے بعد یہ دیکھیں آپ یہ والی کیل سی ہے جی یہ آپ دیکھ لیں جی ہزار سی سی ٹھیک ہے دوستوں یہ میں نے یہاں سے بھی کاٹی ہے یہ ہم جو ہے اس کو ہزار سی سی جناب کیل سی دیں گے اس سے آپ کے کبوتر جو ہے ماشاءاللہ فٹ رہیں گے جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو فل بوچ کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے نیکس ویڈیو میں لے کے آ رہا ہوں بہت ہی زبردست کے جو گریڈ ہے اس سے پہلے میں نے ایک ڈالی تھی کہ بچہ جو ہے نا وہ جو انڈوں میں بچہ پھف جاتا ہے تو اس کو کیسے نکالنا اس کا طریقہ کار بھی میں آپ کو سارا میں نے بتایا ہے پچھلی ویڈیو میں اور اس جو ویڈیو میں ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو کیلسی بنانے کا اور پلانے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی یہ دس لٹر پانی میں بارہ لٹر پانی میں دو ساشیا آپ نے کیلسی ڈالنے ہیں یہ پانچ لٹر پانی اس میں تھوڑا اور پانی ڈالو یہ پانچ سے چھ لٹر پانی ہے اور اس کے اندر میں نے یہ کیلسی یہ دیکھیں جی میں نے ڈال دیا بس کرو بٹا یہ دیکھیں جی میں نے کیلسی ڈال دیا اب یہ جو ہے بچہ وہ اس کیلسی کے فیدے یہ ہیں جی یہ جو گرمی ہے نا جی یہ دو مہینے جولائی اور اگست اور اس سے آپ کے کبوتر ما شاءاللہ فٹ رہیں گے اور اس سے آپ کے کبوتروں کو گرمی نہیں لگے گی کبوتر جو ہے نا وہ پریشان نہیں ہوں گے کسی قسم کا ان کو نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی اور آپ کے کبوتر جو ہیں وہ فٹ رہیں گے دوستو یہ تھا ایک کیلسی کا میں نے آپ لوگوں کو فارمولا بتانا تھا تو آج جمعہ ہے آج کے دن میں آپ کو ان کو میں دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو کیلسی پلا رہا ہوں ابھی میں نے دانہ پانی نہیں کیا تو جو جو دوست چینل میں نئے ہیں وہ میری پچھلی ویڈیو میں جا کر ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ہر قسم کی بیماری کے اوپر ہر قسم کی سیٹ اپ کے اوپر میری ویڈیوز آلریڈی بنی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہے وہ میں لے کے آ رہا ہوں ایک بہت زبردست گریڈ جو آپ بارہ مہینے دے سکتے ہیں میرا ایک دوست ہے اس سے میں نے وہ گریڈ پرچیز کیا اور ما شاءاللہ اس کا بڑا اچھا ریزلٹ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انڈوں میں سے جو بچے پھر جاتے ہیں انڈوں میں سے بچے نہیں نکلتے اس کے علاوہ اور بہت سی مشکلات ہوتی ہیں اور جو انڈے جو ہیں وہ چھوٹے دے رہی ہیں انڈے کمزور دے رہی ہیں انڈوں کا اور بھی وہ میں جب ویڈیو بناوں گا آپ لوگوں کو سارا معاملات بتاؤں گا ان کا نمبر بھی دے دوں گا تاکہ آپ اس سے رابطہ کریں گے اور اس سے جس نے پرچیز کرنی ہوگی وہ پرچیز کریں گے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ ببارکات ہوں میں تمام پیجنز کے برطن میں یہ کیلسی ڈالتا ہوں اور یہ کیلسی جو ہے یہ بریڈنگ سیٹ اپ کے لیے ہے بہت سے دوست پوچھتے ہیں صادق بھئی آپ یہ چیز بتا رہے ہیں یہ بریڈنگ سیٹ اپ کو دے سکتے ہیں میرا جتنا بھی ہے یہ بریڈنگ سیٹ اپ ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے میں نے کبوتروں کی ایکسرسائز کے اوپر ویڈیو بنائی ہے وہ بھی میں نے ڈالی ہے دیکھ لیجئے گا یہ جتنا کچھ میں بتاتا ہوں یہ بریڈنگ سیٹ اپ کے لیے کیونکہ مجھے اڑان سیٹ اپ کا نہ پتا ہے نہ میں نے زندگی میں کبھی کبوتر اڑائے ہیں تو یہ بریڈنگ سیٹ اپ کے لیے ہے یہ پانی آپ ڈالتے ہیں آپ کا اپنا طریقہ کار ہے پانی چھ گھنٹے رکھیں پانی دس گھنٹے رکھیں پانی چوبیس گھنٹے رکھیں اس سے زیادہ نہیں چوبیس گھنٹے کے بعد اٹھا لیں اگر وہ پانی پرندوں کے اندر پڑا رہتا ہے اگر آپ کے پانی ایک ٹائم پیتے ہیں شام کو پیتے ہیں فرض کریں اس کے بعد آپ پانی اٹھا لیتے ہیں تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے ایک بار صرف کبوتر یہ پانی پی لیں ٹھیک ہے دوستو تو یہ تمام دوستوں کو منہ انفرمیشن دے دی ہے اسی کے ساتھ اجازہ چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ